وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَا رَهُمْ اور جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے اس کا فرض ہے یہ فعلِ عمر ہے کہ وہ اپنے پروسی کی عزت کرے احترام کرے اکرام کرے یہ میں نے کہا تھا حسنِ معاشرہ پروسی کے حکم یہاں تک آیا ہے حضور نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے پروسی کے حقوق کی اتنی تاقید کرتے رہے اتنی تاقید کرتے رہے اتنی تاقید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید پروسی کو وارث بھی بنا دیا جائے گا وہ رساں میں شابن ہو جائے گا وہ راسم میں حصہ بن جائے گا اس حد پھر اسی زمن میں وہ حدیث یاد کیجئے وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہے جو پیر بھر کر کھانا کھا کے سو رہا اور اس کا پروسی پھوکا مومن نہیں سورہ نصح میں تین قسم کے پروس کا بیان آیا ہے وَلْ جَعْرِ زِلْ قُرْبَ نمبر ایک وَلْ جَعْرِ الجُنُوبِ نمبر دو وَالصَّحِبِ بِالْجَمْ نمبر تین ایک وہ پروسی ہے جو رشتہ دار بھی ہے تو دوہرے معاملات ہو گئے پر آبدداری کا بھی حق ہے پروس کا بھی حق ہے یہ تو یوں سمجھ یہ کہ معاملہ جو ہے اور زیادہ گمبھیر ہو گئے اس کے حقوق کا لحاظ اور جس کے برقس وہ حدیث ملتی ہے ہمیں وَاللَّهِ لَا يُمِنُوْ وَاللَّهِ لَا يُمِنُوْ وَاللَّهِ لَا يُمِنُوْ تین مرتبہ حضور نے قسم کھا کے فرمایا خدا کی قسم مشتہ مومن نہیں خدا کی قسم مشتہ مومن نہیں خدا کی قسم مشتہ مومن نہیں صحابہ کانپ گئے ہوں گے درس گئے ہوں گے کون بدبخت ہے جس کے بارے میں حضور تین مرتبہ قسم خاتلی فرما رہے ہیں قیل امن حضور کس کے بارے میں اشارت فرما رہے ہیں فرمایا اللَّذِ لَا يَا أَمَنُوْ جَارُهُ بَوَائَكُنُ وہ شخص جس کی عیزہ رسامی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے آپ بد اخلاق ہیں پڑوسی ڈرتا رہتا ہے پتہ نہیں کم کیا بکھ دےئیے کیا زبان سے کہہ دےئے اس لئے گفتگو کرنا ہی غلط ہے اب داہت بات ہے کہ اس کے بعد ایک آدمی شریف ہے سفید پوش ہے وہ اپنی عزت کو بچاتا ہے ڈرتا رہتا ہے یہ خواب غا یہ اس شخص کی جو ہے یہ ذارہ ثانی سے اور اس کی جو کجھلکتی ہے میں اسے اپنے آدمی کو بچا ہوں